ایک مہنہ ٹریننگ کا ہے ایک مہنہ تربیت کا ہے ایک مہنہ عجر و ثواب کا ہے قرآن کا مہنہ ہے اس کو ٹائن گزار رہا ہے روزہ کی حیرت ہے دن پر سوتے رو رات پر جاگتے رو تو اس سے غفلت بتا کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں فرض کو چھوڑ کر تراوی کو اہمیت دے رہے ہیں ہم لوگ جو ہے افطار میں حد درز مبالغہ کر رہے ہیں وہ اہل احدیث حضرات ہو یا بریلوی حضرات ہو اور لیلت القدر یہ سمجھتے ہیں کہ دس بجے تراویر رات دس بجے سے شروع ہوتی ایک ہفتے میں قرآن قتم کریں گے روز پانچ پارے پڑیں گے تین پارے پڑیں گے اور تین دن میں قرآن قتم ہوگا دس دن میں قرآن قتم ہوگا رمضان میں تین قرآن قتم ہوں گے اس کا کوئی معنی نہیں تو ہم جان بوجھ کر رمضان کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں جان بوجھ کر سب کو معلوم ہے کیا فضیلت ہے کوئی ٹینیز کھیل رہا ہے کوئی ہاں کوئی الگ گیموں میں مسروف ہے کچھ الگ قسم کی مسروفیتوں میں لگا ہوا ہے اور خواتیم کچھ کھانے پینے کیلئے لگیں پورا عورت کا تو پورا ٹائم کیچن میں گزرتا ہے اور آخری اشارہ پورا بازاروں میں دیکھئے رمضان روزے کا مہینہ ہے تو اس میں 33 پرسنٹ ہماری ایکنومک محفوظ ہونا گھر میں تین ٹائم کھانا پک رہا ہے تو ایک ٹائم کا تو مس ہو گیا نا تو ہمارے اپنے اخراجات میں 33 پرسنٹ کم ہونا چاہیے ہم نے اپنے اوپر یہ مسلط کر لیا ہے کہ ایک ٹائم کا نہیں کھا رہے ہیں تو دس ٹائم کا ایکسٹرا کر رہے ہیں ہم 33 محفوظ کرنے کے وجہ 500 پرسنٹ اضافہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارے جو دستر ہیں افطار کے مبالغہ ہے ولیموں کی طرح بیس بیس ایٹم تیس تیس ایٹم لانا سڑکوں پر بچھا دینا یہ نہیں ہے صحابہ میں لوگ غریب تھے نہیں عبد الرحمان بن کا قافلہ مدینے میں اترتا تو مدینے کی زمین ہل جاتی تھی تین تین ہزار رون آتے تھے حضرت غثمان کا قافلہ آتا تو پورے مدینے والے سہراب ہوئے آتے تھے ایسے پارٹیاں انہوں نے نہیں کی ایسا احتمام نہیں کیا انہوں نے تو یہ جو افطار پارٹی کی جو رسم ہے یہ یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو روضہ کھلوائیں جو جن کے حقیقی معنوں میں مستقیق ہوں ان کو ایک شربت لبن کہا گیا ایک شربت ایک گلاس چھانچ دے دیجئے ان کے گلاس لسی دے دیجئے کافی ہے تو ہم لوگ جو ہے افطار میں حد درز مبالغہ کر رہے ہیں وہ اہل احدیث حضرات ہو یا بریلوی حضرات ہو تو اس میں پابندی لگانے چاہیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روضہ خجور سے کھولو خجور سے روضہ کھولو اگر خجور نہ موئے ایسا روضہ تو پانی سے کھولو مبالغہ نہیں ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی اندر نعمتوں کی کمی تھی قافلہ آتا شام سے تو فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے امبال لگے رہتے تھے کسی چیز کمی نہیں تھی لیکن ایسی افراد تفرید نہیں تھی اس کے لیے جو ہے انجوائیمنٹ کا موسم بنانا ماحول بنانا رمضان میں تفریقہ ماحول بنانا یہ جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا نقصانات ہیں یہ عبادت کا معنی ہے عبادت کو آپ لہو لعیب میں لگا رہے ہیں کوئی ٹینیز کھیل رہا ہے کوئی کوئی الگ کیموں میں مسروف ہے کچھ الگ قسم کی مسروفتوں میں لگا ہوا ہے اور خواتیم کچھ کھانے پینے کیلئے لگے ہیں پورا عورت کا تو پورا ٹائم کیچن میں گزرتا ہے اور آخری اشارہ پورا بازاروں میں تو ہم جان بوجھ کر رمضان کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں جان بوجھ کر سب کو معلوم ہے کیا فضیلت ہے اس کی کیا اور لیلت القدر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دس بجے تراویر رات دس بجے سے شروع ہوتی رات تو مغرب سے شروع ہو گئے نہ بھئی چار پانچ گھنٹے کہاں گئے آپ کے چھے بجے اگر ہم افطار کر رہے ہیں تب ہی سے لیلت القدر دس بجے آپ نماز رہ رہے ہیں ساڑھے دس تک پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد چائے پی کے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ ایک پروگرام سن لیے پھر اس کے بعد سمجھیں کہ آپ نے لیلت القدر کو پا لیا غلط ہے ایسا نہیں ایک مہنہ ٹریننگ کا ہے ایک مہنہ تربیت کا ہے ایک مہنہ عجر و ثواب کا ہے قرآن کا مہنہ ہے تراویر دراصل الگ سے کوئی نماز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہو یہ قیام اللیل ہے یہ قیام اللیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی بخاری کی اندر روایت ہے کہ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ رکاتیں نہیں پڑھیں قرآن کا ختم کرنا کہیں ثابت نہیں ہے فرض نماز میں یہ کہا گیا آپ ضعیف کا بچوں کا عورتوں کا خیال کریں فرض نماز جس کی اہمیت بڑھ کر ہے اور نفی نماز اس کا درجہ اسے کم ہے تو اعتدال اپنانا ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تنہا ہوتی تھی تو آپ قیام اللیل میں سورہ بقرہ مکمل کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ آل عمران پڑھا کرتے تھے یا نساء پڑھا کرتے تھے یہ انفرادی عبادت کی علاوات ہیں اگر آپ کو قرآن قتم کرنے کا شوق ہے تو کسی کے اوپر آپ مسلط مت کیجئے انفرادی طور پر آپ اپنا احتمام کیجئے جو اس میں دلجسپی رکھتے ہیں جہاں تک مساجد ہیں یہ سب جگہ جمع ہونے کی تبار ہے یہاں پر اس طریقے کا کسی کے اوپر دباؤ ڈالنا یا کسی کو اتیان کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام کشادگی چاہتا ہے وسط چاہتا ہے اور مالا یتیق جو قدرت ہم نہیں رکھتے ہیں اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے لا یکلیف اللہ نفسا الا وسعہا تو یہ بنا لینا کہ ایک ہفتے میں قرآن قتم کریں گے روز پانچ پارے پڑیں گے تین پارے پڑیں گے اور تین دن میں ایک قرآن قتم ہوگا دس دن میں ایک قرآن قتم ہوگا رمضان میں تین قرآن قتم ہوں گے اس کا کوئی معنی نہیں ایک بات سنیے غور سے سنیے نماز کا تصور بھی مت کرو شراب سے لا تقربو صلا وانتم سکارا نماز کے قریب پھٹکنے کا بھی مت سوچو کیوں قرآن نے اس کی وجہ بتائی کہ تم حالت شراب میں نماز پڑھو گے تو تم کیا پڑھ رہے ہو تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے نماز میں بغیر سمجھ کے قرآن ہے ہی نہیں لا تقربو صلا وانتم سکارا کیوں کہا گیا کہ پڑھنے والے کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو پانچ پارے روز پڑھیں گے تو خود امام کو نہیں معلوم ہوگا تو دوسروں کو کیا معلوم ہوگا یالمون تالمون کے علاوہ دوسرا کیا سمجھیں گے قرآن کا نزول اس لئے نہیں ہوا ہے با مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے با مقصد کو ہم بے مقصد بنا رہے ہیں ہمارے سے زیادہ جاہل امت کوئی نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قریدتے ہیں اور ہم کو خود نہیں معلوم اس بھی کیا ہے تو قرآن کے اندر جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں رمضان میں اس کا احتمام کیجئے کہ دروس میں کم از کم وہ صورتوں کی تفسیر لوگوں تک پہنچے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں وہ آیات وہ چھوٹی موٹی صورتیں تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ بغیر سمجھ کے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے اسی لئے منع کیا گیا کہ تم جو پڑھ رہے ہیں تم کو نہیں معلوم ہم شراب نہیں پیئے ہوئے ہیں ہوش و آواز میں آئے ہوئے ہیں پھر بھی قرآن کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم تو ہم سے زیادہ جاہل قوم کونسی ہو سکتی ہے اور پھر بھی ہم اس کو ہمارا دستور حیات آسمانی کتاب سب سے زیادہ مقدس بغیر وضو کی اس کو پڑھنے کا تصور نہیں نیچے رکھنے تو ہم اس کو بیعد بھی سمجھتے ہیں اس کے باوجود اس کے عمل سے ہم واقف نہیں ہیں تو نماز کی تراویہ کے اندر یہ تصور کرنا کہ اتنا متعین کیا جائے اتنا پڑھا جائے رضا ہم فقرعو ما تیسر من القرآن یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ اپنی کیپیسیٹی کے مطابق پڑی ہیں آپ اپنی کیپیسیٹی کے مطابق پڑی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ سات منازل اس میں تائی کی گئی ہیں انفرادی طور پر سات منزلوں میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بس صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہوں تو آپ نے کہا کہ تین دن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ایک رات کا شبینہ دو رات کا شبینہ اس کی بھی گنجائش نہیں اور یہ تین دن بھی اس فرد کے لیے جو قدرت رکھتا ہو دوسروں کے لیے نہیں دوسروں پر آپ اس کو مسلط نہیں کر سکتے صدقہ و خیرات اللہ کے رسول علیہ وسلم رمضان کے اندر صدقہ و خیرات احسا کرتے تھے کہ اس کی جیسے ایک تیز ہوا چلے اور وہ ہوا کونے کونے تک پہنچتی ہے تو ویسے آپ کی صدقات و خیرات پہنچتے تھے تو اس کو آپ اپنی پرسنل ایکٹیوٹیز کے اندر ایسا غمد کر دیں گے اس کو ٹائم گزار رہا ہے روزے کی حیرت دن بر سوتے رو رات بر جاگتے رو یہ کلچر عرب میں بھی غلط ہے یہاں ہیدر آباد میں بھی غلط یہ کلچر کہیں کا بھی ہو اس کو یہ میں سمجھئے کیسے اچھا رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تو یہ کہوں آئے یعنی جو چیز اہم ہے نماز اس کی قضاء ہے اگر نماز چھوٹ گئی اس کے مقابلے میں آپ اسی وقت اس کو یاد نہیں کریں نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کے پاس مسئول ہیں اور یہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آنے والا مہینہ ہے ہر دن میں پانچ مرتبہ پڑھے جانے والی چیزیں تو اس سے غفلت بتا کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں فرض کو چھوڑ کر تراوی کو اہمیت دے رہے ہیں ہاں فرض بجماعت نہیں ادا کرتے ہیں فرض جو ہے فرض ہے اور تراوی سنت ہے تراوی سنت ہے تو اس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں اور فرض کو نظر انداز کر رہے ہیں تو دیکھئے تراوی کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں فرض نمازوں میں فجر میں زہر میں اثر میں انہوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے جدک اللہ و خیر